یہاں پر جو ہے یہاں پر یہوں نے یہ مرگیں رکھیں ہیں انہیں ایسی انہوں نے بلایا جیسے وہ اسی کھوائیں ہیں یہ ابھی ایسیک اعزام دے رہے ہیں اور مرگیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہیں اور یہ جو انکل جی انہوں نے بھی مرگا رکھا ہوا ہے بہت ہی زبردست ہیں اور وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ میرا بہت ہی احصیل ورحotsوالا مرگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیہ خیاریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ہی خاک ہیں آپ لوگ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے نشکراتے رہیں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آواز کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور پیور بلس ٹائلم ہے تو آپ نے آج کی ویڈیو جو ہے وہ مکمل آج کرنی ہے اور ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں تو چلیئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ابھی آج میں آپ کو دکھاؤں گی پیور بلس ٹائلم میں چارے کی کٹائی کیسے کی جاتی ہے ہمارے ہاں یہاں پر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر لائٹ نہیں ہے اور پھر اس لیے چارے کی کٹائی جو ہے ایسے بیل جو ہے اس کو لگا کر اور پھر کی جاتی ہے تو آج میں آپ کو بھی دکھاؤں گی سب سے پہلے جو ہے بیل کو اس میں لگاتے ہیں یہ جو لکڑی کا بنا ہوا ہے اور یہ جو نیچے ہے گراری والی اس سے گیر بولتے ہیں تو ابھی بھائی جو ہیں وہ لگا رہے ہیں اور بلکل پیور ویلیج سٹائل میں ہیں اور ماشاءاللہ پیچھے سے سبزہ بھی ہے تو ابھی یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ جو بیل ہے اس کی آنکھوں پہ ایسے وہ تو کھوپا بول رہے ہیں چشمہ لگا رہے ہیں کہتے ہیں جب یہ لگا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو یہ آنکھیں بند کر کے ایسے ترتیب سے چلتا رہتا ہے یعنی کہ رکتا نہیں ہے اور آنکھیں بند کر کے ایک ایسے مستی میں وہ چلتا رہتا ہے اس لیے انہوں نے یہ اوپر جو ہے ان کے چشمہ لگا دیا اگر اسے یہ جو انہوں نے چشمہ لگائے اگر اسے نہ لگائیں تو پھر یہ رک جاتا ہے اور دردد دیکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور پھر اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے ایک اور انسان کو اس کے پیچھے یعنی اسے چلانا پڑتا ہے اس لیے وہ یہ لگا دیتے ہیں اس طرح سے وہ خود ہی چلتا رہتا ہے تو ابھی ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے بھائی جو ہیں وہ ابھی لگا رہے ہیں یہ جو گنے کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ ہے اور ساتھ میں برسین اور یہ جو ہے دھان کا بھوسا یعنی کہ تھوڑا سا خشک بھی اس میں مکس کرتے ہیں تو ابھی وہ لگائیں گے اور آپ لوگ بھی دیکھتے رہے ہیں اور ویڈیو سے جوڑے رہے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی زبردستہ میں آرہی ہے یہ جو بہل ہے یہ کبھی کبھی روک جاتا ہے اور بچہ اس لئے اسے پیچھے سے مار رہے ہیں اور جو بھائی ہیں وہ اس سائٹ سے جو چارہ ہے وہ لگا رہے ہیں اور اس طرح سے بریک بریک چارہ جو ہے جنوروں کے لئے کٹ رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہماری صدیوں پرانی ہیں چیزیں جی نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے صدیوں پرانی روایتیں ہیں اور ہماری تحذیب ہے جو ابھی تک آگے چل رہی ہے تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو اپنی نانی کے ہاں آتی تھی تو ان کے ہاں بھی یہ لگا ہوتا تھا نہیں ہے ابھی جدید مشینری ہے لیکن ان جو بھائی ہیں ان کے ہاں لائٹ بھی نہیں ہے اور انہیں میں یہ وہ جو پرانا طریقہ ہے چارہ کٹنے کا ابھی تک ان کے ہاں وہی چل رہا ہے تو ابھی میں چیک کرتی ہوں جا کے بیل کو بھگاتی ہوں کہ بھاگتا ہی ہے نہیں بچہ جو ہے وہ شاید تھک چکا ہے اس لئے وہ رک جاتا ہے چارہ مہیند آئی ہے اچھے را پھلا ہو جا ہے تو یہی سیڈ پہ ان کے جانور ہیں جن کے لئے یہ وہاں گیر پہ جو ہے چارے کی کٹائی کر رہے ہیں اور ادھر ادھر سارا سبزہ ہے اور ماشرہ سے بہت ہی زبردست مخول ہے ان کا درمیان میں بس ایک ہی گھر ہے اور آ دھر کافی زیادہ حری آلی ہے اور بہت ہی سکون ہے یہاں پر کافی سکون والی جب ہے آگے آگے پھلتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ مرگیں رکھی ہونا ہے یہاں پر انہوں نے بلایا جیسے دو اسے کلام ہے یہ ابھی ایک سری ازام دے رہا ہے اور مرگیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ضبردست ہیں اور یہ جو انکل جی انہوں نے بھی مرگا رکھا ہوا ہے بہت ہی ضبردست ہے اور وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ میرا بہت ہی حسین اور اچھے والا مرگ ہے اور میں جو دو اور مری ہیں جنہیں چکور بولتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتے ہوئے ہیں یہ بہت ہی جمل دیکھتے ہیں مجھے بھی بہت ہی پیاری لگی ہیں یہ جو دو زیادہ ہیں اور یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی دکھایا تھا کہ جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کے لیے سواق کیسے تلاش کرتی ہے یہ اس طرح اپنے پاوم آٹھے ہیں اور نیچے سے جو راپ سے ملتی ہے وہ پھر اپنے بچوں کو دے رہتی ہے اور یہ دو چکور بار مری ہیں میں رکھے ہیں یہاں پر جو ہے گاہوں میں بروائلر جو ہوتی ہیں چکن وہ استعمال نہیں کرے جاتا اس طرح کی دیسی نیوگیاں رکھتے ہیں یہاں پر ہم لوگ اور ان کا جو چکن ہوتا ہے وہ استعمال کرے جاتا ہے اور جو بیسی انڈی ہوتے ہیں وہ استعمال کرے جاتے ہیں نہ تو بروائلر چکن اتنا زیادہ کھاتے ہیں جو ایسے لوگ دیہات میں رہتے ہیں اور یہ بلیک کلر کی دو بطخ بہت ہی زبردستہ ہیں میں نے کہا سب کالے بطخیں دیکھیں لیکن اس طرح کی نہیں دیکھیں یہ بہت ہی زبردستہ ہیں اور یہ مرگیوں کی طرح ان کی شیپ ہے اور یہ خاتے کی طریقی بھی مرگیوں کی طرح ہے لیکن کہ باز اٹھیں جو کھانی میں رہتی ہیں لیکن یہ اس طرح جاتے لیاتی ہیں اور اس طرح یہ سبزہ ہے اور وسین ہے اور یہ سارے جو رکھیوں میں یہ نے سے پڑاک کھاتے ہیں مرگیں کھی بھی ہیں یہاں سے پڑاک کھتے ہیں نے سے دو بھی ہیں داں داں وغیرہ ملتے ہیں اور سارا بھی پیٹ بھر کے اور پیٹ چل جاتے ہیں جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے کمرے چھوٹے چھوٹے وہ خود ہی بھی بات پوچھتے ہیں میں سٹی میں گئی سی بطن لینے کے لیے کافی زیادہ شور تھا اور اسے میرے سر میں درد ہوئی اور اسے لگ رہا تھا کہ مقار ہو گیا لیکن یہاں پر زیادہ سکول ہوتا ہے ایسے جیسے یہ بھائی ہیں یہ ابھی مرگیوں کو ڈال دیاں دیاں دانہ کوراں ہی دیاں آرہی ہیں اور یہ جو بطک ہے یہ بھی دانہ ہی کھاتی ہیں مرگیوں کے ساتھ ملتے اور انہوں نے کافی زیادہ رٹھ ہوئے ہیں وہ انہوں نے کافی زیادہ رکھے ہیں انہوں نے اتنے زیادہ ڈال دوگی بھی رکھوں ہیں یہ انہوں نے مرگیوں کے سی ایفٹی کے لیے رکھے ہیں باز دفعہ گیدر وغیرہ ادھر ادھر سے آجاتے ہیں تو وہ مرگیوں کو لے جاتے ہیں اس لئے انہوں نے یہ رکھیں وہ ان کی فاظتہ کتے ہیں یہ یعنی کہ مرگیوں کے باڈی گاڈ ہے اور یہ ماشاءاللہ سے یہاں پر بندہ کی علیت کرتے ہیں یہ بہت ہی زبندہ سے بہت ہے اچھا لگ رہے ہیں اور ان کا جو گھر ہے وہ بہت ہی زبندہ سے بہت ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو کچھن بھی رکھا لیتی ہوں کیسے بنایا ہوگئے کیونکہ مجھے ایسی چیزیں بہت ہی پسند ہیں جو کچھی مٹی اور کچھی اینٹوں سے بنا جاتی ہیں یہ ہی ساڑ پر جو برتن ہو گیا ہے یہ ایک مرگی ہے اس کے صرف دو ہی بچے ہیں یہ بھی دانا وہیے را کھائی ہے اور ایک مرگا وہاں پر بھی ہے وہ بھی ازانے دے رہے ہیں اس کا بتایا نہیں میں بھول گی وہ بتا رہا ہے کہ میں بھی یہاں پر رہتا ہوں ہم وہ بھی بھولتا شروع ہوگے یہ ان کا چھوٹا سا کچھن بھی ہے انہوں نے بہت زبردست سی دیوارے بھی بنائی ہوئی ہیں اور یہ اس طرح جو ہم لوگ ایسے دوسرے گلدان لیتے ہیں لیکن انہوں نے یہ خود ہی ایسے کر کے بنائی ہوئے ہیں مٹی کا یہ بہت زبردست ہے اور اس طرح پر یہ انہوں نے جو دون ہے وہ بھول کرنے کے لیے سپیٹ سے یہ تیار کیا ہوا ہے مٹی سے یہ بہت زبردست ہے اور اس کے اندر دون ہے وہ رکھا ہوا بھی ہے اور اس پر جو ہے برتن ہوگا لڑکانے کے لیے یہ لگائی ہوئی ہے یہ بہت زبردست ہے کہ آج جو فجر ہے وہ بھی کافی زیادہ خوش ہے اکنی زیادہ مرگیاں دیکھیں اور صاف میں بھوتر بھی دیکھیں یہ آپ کے ہیں آپ کے نہیں ہیں یہ مجھ سے نہیں پکڑے جا رہی ہے لیکن اس بچے کو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے کیونکہ یہ پکڑتا رہتا ہے اور فجر بار بار کہا رہی تھی کہ مجھے پکڑ کر دکھائیں یہ لکھتا ہے یہ بہت زیادہ سکتی نہیں کرنی ہے یہ کافی نرم بلکے ہوتے ہیں اور یہ بہت زبردست ہیں اور ان کے جو ہیں یہ ایسے نہیں پکڑتے ہیں اور اس کے پیروں میں یہ بھونگرو بھی باندے ہوئے ہیں ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی جب پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی آپ کے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور ساتھ میں ہم کو بے ساتھ دیں ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی ویڈیو